اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی اے مشتاق بٹس اکیڈمی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پرندوں کو سیل کس طرح سے کرتا ہوں یہ میرے پیچھے کالونی آپ کو دیکھ رہی ہے میری اس والی کالونی میں 200 پیرز ہیں پیچھے آپ کو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے اندر کی جو ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری لسٹ میں جا کے میں نے آلریڈی اندر کی بنائی اور مزید آگے بھی میں اندر جا کے ہی ویڈیو بناؤں گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے کس ٹائم پہ ہے اس حساب سے ہی بناتا ہوں اچھا بتانا میں نے آپ کو یہ تھا کہ دیکھیں یہ ہے بریڈنگ سیٹ اپ اس میں بریڈ ہوتی ہے یہ انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں بچے جب بڑے ہوتے ہیں بڑے ہو کے وہ مٹکی سے باہر آتے ہیں جب وہ مٹکی سے باہر آتے ہیں تو تب وہ سیل فیٹ کے قابل نہیں ہوتے یعنی مدر فیٹ پر ہی ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں یعنی پیرنٹس ہی ان کو فیٹ کر آ ر رہے ہوتے ہیں جب تک پرندہ پیرنٹس فیٹ پر ہوتا ہے تو وہ سیل ہونے کے قابل نہیں ہوتا ظاہر ہے وہ آپ بھی زیادتی کریں گے لینے والا بھی زیادتی کرے گا کیونکہ مر جائے گا وہ بہت مشکل سے پھر اس کے لیے ہینڈ فیٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے گروت ہی نہیں کر پائے گا تو جب کچھ ٹائم اسٹے کرتا ہے اس کی ایک الگ ویڈیو ہے کہ ہر برڈز کا اپنا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے جب وہ سیل ف فیٹ پر آتا ہے یعنی میں فنچ کی بات کروں فنچ کا بچہ جب سیل فیٹ پر آتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور پھر وہ بکنے کے قابل ہوتا ہے اور اس میں ریٹ ڈیفرنس اتنا آتا ہے کہ اگر ایک پیر اڈلڈ کا پیر یعنی ان کے پیرنٹس کا پیر پانچ سو روپے کا ہوتا ہے تو جو سیل فیٹ پر بچہ آیا ہوتا ہے وہ چار سو سوا چار سو اس طرح یعنی یہ ڈیفرنس ہوتا ہے آپ یوں سمجھنے لگ بک سو روپے کا فرق آ جاتا ہے اگر بڑے پانچ سو روپے کے بکتے ہیں تو چھوٹے سو روپے کے بکتے ہیں اچھا اب یہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں بچے سوال پیدا ہو رہا ہوا تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد آگے آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں کلوس کیمرہ میں نے لگایا ہوا ہے کلوس کیمرے میں دیکھ لیجئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کو نوٹ کریے گا ان کی جو چونچ ہوتی ہے فنچ کی یہ ہوتی ہے لال اور اورنج ٹھیک ہے میل کی لال فی میل کی اور اورنج اب ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ مٹکی سے باہر آتا ہے تو اس کی پوری چونچ جو ہے وہ بلیک ہوتی ہے بیک چونچ بیک وہ بلیک ہوتی ہے ٹوٹلی بلیک تو جب وہ چونچ ہاف ریڈ اور ہاف بلیک ہو جاتی ہے تو بچہ سیل فیٹ پہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ سیل کے قابل ہوتا ہے بیچنے والا اسے بیچتا ہے اور خریدنے والا اسے خرید سکتا ہے کیونکہ ہاف چونچ کلیر ہونے والا جو بھی پٹھا ہوتا ہے وہ اپنا یہ سائن بھی شو کر چکا ہوتا ہے کہ وہ فیمیل ہے یا میل ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے کیونکہ جب خریدنے والا آپ کے پاس آتا ہے تو اسے بھی پیر چاہیے ہوتے ہیں یعنی میل اور فیمیل ایک جوڑا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہاف چونچ والے کو ہی کنسیڈر کرے گا تاکہ اس کے جسامت سے پتہ چل سکے کہ یہ میل ہے یا فیمیل میل فیمیل کی پہچان کیلئے ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میل فیمیل کا پتہ کیسے چلتا ہے چلیں آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ملتے ہیں ویڈیو دیکھیں امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو ویڈیو سے پہلے بتایا تھا وہی چیز آپ نے دیکھی ہوگی پہلے بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ ہر ایک چیز کو فوکس کر کے دیکھیں اور ہر جگہ پہ اپنی نگاہ جمائے رکھیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پہچان آگئی ہوگی کہ پتھا کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی سیل آؤٹ ہونے کی ایج کیا ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے فروٹ فول ثابت ہوئی ہوگی آپ کو بہت کچھ شیکھنے کو ملا ہوگا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تب تک کیلئے اللہ حافظ نئی ویڈیو میں ملیں گے